سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قیدے با مشکت کی سزا خصوصی عدالت کے ججب الحسنات نے اڈیالا جل میں سمات مکمل ہونے پر مختصر فیصلہ سنایا فیصلے میں لکھا اس تغاثہ کے پاس ٹھوٹ سواحد موجود ہے پروسیکیوشن جرم ثابت کرنے میں کامیاب رہی فیصلے کے وقت بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کمرہ عدالت میں موجود تھے ملزمان کو تین سو بیالس کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے سوال نامہ دیا پہلے بانی پی ٹی آئی نے بیان ریکارڈ کروایا بیان کے بعد جج نے پوچھا آخری سوال ہے سائفر کہاں ہے بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا معلوم نہیں سائفر ان کے دفتر میں تھا فیصلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی دائر درخواست غیر موثر ہو گئی درخواست میں سرکاری ڈیفینس کا حسن مقرر کرنے کا اقدام چیلنج کیا گیا تھا پی ٹی آئی کا سائفر کیس کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان علی زفر بولے سزا کا عدالتی آرڈر مل جائے تو اپیر فائل کر دیں گے سزا تب ہوتی ہے جب جرم ثابت ہو یہاں تو ٹرائل ہی نہیں ہوا بیریسٹر گوہر نے ٹرائل غیر قانون ہی قرار دیا بولے جج نے شاہ محمود کا بیان لیے بغیر فیصلہ سنا دیا یہ سیاسی کیس تھا جو سب کے سامنے آ چکا کچھ لوگ بانی پی ٹی آئی کو عوام کے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں امید ہے یہ فیصلہ آزاد عدلیہ سے ختم ہو جائے گا عوام کو تحمل کے ساتھ رہنے کا بھی مشورہ بانی پی ٹی آئی کو سنائی گئے سزا پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا ردعمل کہا سابق وزیراعظم پاکستان کے خلاف مقدمات کو دیکھ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ پاکستان کی عدالتوں کا معاملہ ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت فیصلہ کن مرحلے میں داخل بشرا بی بی نے 342 کا بیان ریکارڈ کرا دیا عدالت کی بانی پی ٹی آئی کو جواب آج جمع کرانے کی ہدایت ادھر 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئیت نہ ہو سکی وکلہ صفائی کا ریکارڈ کی تصدیق شدہ نکول فراہم نہ کرنے کا شکوا عدالت کی ریکارڈ کی نکول وکلہ صفائی کو فراہم کرنے کی ہدایت مزید سماعت یکم فروری تک ملتوی توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ نیپ کیسس میں بانی پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف دخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیوین بینچ نے فیصلہ سنا دیا تفصیلی وجوہات تحریری فیصلے میں جاری کی جائیں گی جیسے اس کو اقتدار جاتا وہ نظر آیا اس نے پاکستان پہ حملہ کیا ایسی گھناؤنی سادش کی کہ قومی سلامتی کو بھی دعو پہ لگا دیا میں نے کوئی قومی راست فاش نہیں کیا خود پر ظلم برداش کیا زخم سے ہے لیکن پاکستان پہ زخم نہیں لگنے دیا میں نے بانی پی ٹی آئی نے اقتدار جاتا دیکھ کر پاکستان پر حملہ کر دیا آج نتیجہ دیکھ لیا اس کا کردار بہت افسوسناک تھا قائد نون لیگ نواز شریف نے تنس کے نشتر چلا دیے حارون آباد میں جلسے سے خطاب میں کہا بانی پی ٹی آئی نے گھناؤنی سازش کر کے قومی سلامتی کو دعو پر لگایا نواز شریف نے ظلم سہنے کے باوجود ملک سلامتی دعو پر نہیں لگائی قومی راست فاش نہیں کیے تبدیلی نے پاکستان کا حشر نشر کیا سابق وزیراعظم نے اپنے دور اور آج کی مہنگائی کا موازنہ کیا بولے پانچ روپے میں ملنے والی روٹی اب بیس روپے کی ہے ان کے دور میں بجلی کا بل ایک ہزار آج بیس ہزار آتا ہے ملک میں خوشحالی واپس لانے کا وعدہ نواز شریف عوام کو پیار کا جواب بھی دیا ایک اور دن گزر گیا نواز شریف تاہال مناظرے کی دعوت قبول کرنے سے انکاری ہیں بلاول کی ایک بار پھر للکار چیئیمن پیپس پارٹی نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا ایسا لگتا ہے چوتھی بار وزیراعظم بننے کے خواہش من ان کے ساتھ مباحثہ کرنے سے ڈڑ رہے ہیں چاہتا ہوں وہ قوم کو انتخابات بارے آگاہ کرنے کا موقع دیں ڈی آئی خان میں جلسے سے خطاب میں بھی مخالفین پر لفظی تیروں کی بارش بولے رائیمنٹ والے ہوں یا کوئی اور کسی کو پاکستان کی فکر نہیں آٹھ فروری کو تیر کی جیت ہوگی تو نفرت کی سیاست دفن کر دیں گے تیروں کی بارش ہوگی تو شیر کا شکار ہو جائے گا ایک بار پھر ہمارا ملک خطرے میں ہے اور جو پرانے روایتی سیاستدان ہیں ان کو نہ احساس ہے ان کو نہ فکر ہے نہ ان میں یہ اہلیت ہے کہ وہ ان مسائل کا مقابلہ کر سکے ایک بہرمان کی ہم سے مناظرہ کر لو کس سے مناظرہ کروں میں جہاں پر سکول کے اندر نہ ڈسک ہے نہ پین ہے داخلہ منت دور کی بات کوئی سکول چھت چھت کچھ نہیں میں کہتا ہوں کہ بلائے مجھے مناظرہ بھی ہو جائے گا مقابلہ بھی ہو جائے گا موازلہ بھی ہو جائے گا ایک پارٹی کہتی ہے مناظرہ کر لو مگر ان کے اپنے صوبے میں دوائی ہے نہ سکول ان سے کیا مناظرہ کریں شہباز شریف کا بلاول پھٹو پر جوابی وار لاہور میں خطاب میں کہا منتخابات میں مقابلہ ہو جائے گا اور مناظرہ بھی ایک مہربان نے کہا لاہور میں پانی نہیں ملتا لاہور میں ٹینکر سڑکے دھونے کے لیے اور کراچی میں پینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اللہ نے نواز شریف کو موقع دیا تو کراچی سے ٹینکر مافیا کا خاتمہ کریں گے اور نلکوں سے پانی ملے گا آٹھ فروری کو نواز شریف کی کامیابی کا سورج طلوع ہوگا آج کل ایک شخص کو مناظرہ کرنے کا بڑا شوک ہے آو مناظرہ کرنا ہے تو کر لو مقابلہ کرنا ہے تو کر لو مریم نواز نے بلاول بھٹو کا نام لیے بغیر مناظرے کا چیلنج کا جواب دے دیا لاہور میں جلسے سے خطاب میں کہا مقابلہ تو تب ہوتا ہے جب دانش سکول سے بہتر سکول سندھ میں ہوتے کراچی میں شہباز شریف کی آنش ٹرین جیسی ریل جلے سندھ میں آج بھی ٹینکرز میں پانی آتا ہے کسی کی خواہش ہے کہ پیسے دے کر وارٹ خرید لے چیف اورگنائزر نون لیک نے سندھ میں پنجاب جیسی ترقی کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا ملک برے حالات میں ہے ہم برے حالات سے نکالنا جانتے ہیں پہلے بھی ملک کو مشکلات سے نکالا سابق صدر آصف علی زرداری کا کہوٹا میں انتخابی جلسے سے خطاب کہا ہم پاکستان کو دوبارہ بنائیں گے اور بدلیں گے ہر وہ چیز ہوگی جو عوام کی خواہش ہوگی کہوٹا میں ترقیاتی سکیمز کا وعدہ ہاتھ فضا میں بلند کیے فتح کا نشان بنا کر نارو کا جواب دیا اپنے شہدہ کے خون کو رائے گا نہیں جانے دیں گے ہماری سیاست ہے کہ ہر زبان ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا سر اٹھا کر زندگی گزارے راہنما ایمکیو ایم فاروق ستار کی پریس کانفرنس کہا ایمکیو ایم اپنے لیے نہیں ننے بچوں کے مستقبل کے لیے ووٹ مانگ رہی ہے پیپس پارٹی پر بھی تنقید وولے وڈیڑوں نے پندرہ سال حکومت کی کراچی میں ایک بون پانی کا اضافہ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے نگران وزیراعظم کو ایف بی آر میں بڑی اصلاحات سے روک دیا سیکریٹری الیکشن کمیشن کا وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری کو خط واضح کر دیا کہ ایف بی آر میں اصلاحات صرف منتخب حکومت ہی کر سکتی ہے نگران کابینہ نے ایف بی آر کی تشکیل نو اور اصلاحات کی منظوری دی تھی اعلامیہ کے مطابق ریونیو ڈوین میں وفاقی ٹیکس پولیسی بورد تشکیل دیا جائے گا سربراہی وفاقی وزیر خزانہ کریں گے قانون سازی کے لیے مساویدہ آئندہ منتخب پارلیمنٹ میں بھی پیش ہوگا قدرت نے پاکستان کو بے پناہ وسائل سے نوازا ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کا اسلام آباد میں پیٹرولیم کانفرنس سے خطاب کہا تیل اور گیس کے وسائل تلاش کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے کانفرنس مادنی صلاحیت کو استعمال کرنے کی اجتماعی عظم کی عقاس ہے وزیراعظم کی سرمایہ کاری کے لیے سازگار محول فراہم کرنے پر س آئی ایف سی کی تاریخ کانفرنس میں آرمی چیف جنرل آسی مونیر اور صوبائی وزرائے آلہ سمیت وفاقی وزراء کی شکر لاہور میں خوشک سردی کا خاتمہ آباد البرس پڑے گلچن راوی اکبال ٹاؤن سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بھونڈا باندی کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی رمجم حلقی برسات کے بعد موسم خوشکوار محکمہ موسمیات نے دو فروری تک مزید بارشوں کی پیشکوئی کر دی ادھر مری سمیت ملکے بالائی علاقوں میں برف باری پہاڑوں نے سفید چادر اولی موسیقی